محترم ناظرین و سامین حق کی آواز کی جانے سے پیش خدمت آج ہم بات کریں گے دور حاضر کی نامبر علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون دامت برکاتہ ملالیہ کے اس فتوے کے بارے میں جو اردو ٹائمز نیارک میں شائع ہوا فتوے کا عنوان ہے تاویز گھنڈے کی شریح حیثیت محمد سلیم اشرف شکاگو سے سوال کرتے ہیں جناب محتر مفتی صاحب اسلام علیکم ایک عرصے سے مجھے یہ خلجان ہے کہ آیا تاویز گھنڈا اور جھاڑ پونک وغیرہ کے بارے میں صحیح اسلامی ہدایت کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ خصوصاً عربی سلفی قسم کے لوگ اس کو کھلم کھلا شرک و بدد کہہ دیتے ہیں جبکہ دوسرے بہت سے اہل علم بلکہ صاحب تقویٰ قسم کے حضرات نہ صرف جائز کہتے ہیں بلکہ خود تاویز گھنڈا وغیرہ کرتے بھی ہیں بہرحال اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے لیکن یہ سر جنگ چلتی رہتی ہے آجناب سے عرض ہے کہ اس بارے میں آج کا فتوہ کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دیں تاکہ اصل حقیقت پتہ چل جائے اللہ آپ کو بہترین عجر دے آمین نید اس کی عجرت و حدیہ لینا کیسا ہے جواب قرآن سنت کی روشنی میں قرآنی آیات مسنون دعاؤں اور اسمائے حسنہ بمجتمل دم یا تعویز بلا شبہ جائز ہیں اور ان پر عجرت مقرور کر کے لینا بلکل حلال ہے یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اور فقہ خصوصاً آئمہ عربہ امام عاظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نیز علامہ ابن تیمیہ سمیت تمام امت کا اجمع و اتفاق ہے کہ ایسے دم اور تعویز جائز ہیں اور عجرت حلال ہے چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلان علماء کا اجمع ہے کہ دم اور تعویز تین شرطوں کے ساتھ جائز ہیں نمبر ایک قرآنی آیات اور اللہ کے اسماع و صفات سے ماخوز ہوں نمبر دو عربی زبان میں ہوں یا کسی عجبی زبان میں اگر ہوں تو اس کے معنی اور مفہوم معلوم ہوں تین یہ اعتقاد رکھے کہ موثر بذات اللہ کی ذات ہے اور اس تعویز کی تاثیر اللہ کے فیصل و تقدیر کے تابع ہے فتح الباری شرع بخاری صفحہ پچانوے اس حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ صحابہ اکرام تابعین اعظام اور صلف صالحین کی چند روایات ملائزہ ہوں بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ابود اجانہ کو بقلم حضرت علی المرتضہ جنات و آسیف سے نجات و حفاظت کا تعویز لکھوا کر دیا وہ بھی پیش خدمت ہے نمبر ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بن علاز سے ثابت ہے کہ جو بچے اپنی تمیز کو نہیں پہنچے ہوتے تھے اور غالباً جھان پھوک کے مسنون الفاظ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ ان کے گلے میں دعایہ کلمہ تعویز بنا کر لٹکا دیتے تھے چنانچہ ابو دعود و درمزی میں حدیث ہے ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر بن علاز سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خوف کے موقع پہ اعوذ بکلمات اللہ و این اخدرون کی دعا پڑھنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بڑے سمجھدار بچوں کو یہ دعا سکھلا دیتے تھے اور چھوٹے ناسمجھ بچوں کے گلے میں تعویز بنا کر لٹکا دیا کرتے تھے ابو دعود صفحہ پانچ سو تر تالیس جلدو ترجمہ ایک صفحہ ایک سو بانویں جلدو نیز امام ترجمہ نے اس کو حدیث حسن کہا ہے نمبر دو امام بخاری کے استاد و حدیث ابو بکر ابن ابی شہبہ حدیث نگل کرتے ہیں ترجمہ مفصل قرآن حضرت عبداللہ بن عباس بچے کی پیدائش کے لئے دو آیات قرآنی لکھ کر دیا کرتے تھے کہ ان کو دھو کر مریضہ کو پلا دو مصنف ابن ابی شہبہ صفحہ ستائیس جلد آٹھ جبکہ تبرانی شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس یہ تاقیب بھی فرماتے تھے کہ کچھ پانی اس مریضہ کے پیٹ اور مو پر بھی چھڑک دو کنز الامال نمبر تین امام بخاری کے استاد الحدیث ابو بکر ابن ابی شہبہ حدیث نگل کرتے ہیں ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس بات کو منع نہ کرتی نہیں کہ پانی میں تعویز گھول کر وہ پانی مریض پر چھڑک دیا جائے مصنف ابن ابی شہبہ صفحہ ستائیس جلد آٹھ نمبر چار امام بخاری کے استاد جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر ہر آنے والے پریشان حال کو تعویز لکھ کر دیتے تھے حجاج ابن الاسود کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے مفتی آزم مکہ حضرت عطا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اس کو مکرو کہتا ہو ہاں تمہارے بعض عراقی مکرو کہتے ہیں دیکھیں حضرت عطا نے ایک کال کے مطابق دو سو صحابہ اور ہزاروں تابعین کی زیارت و صحبت اٹھائی ہے وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی تعویز کی کراہت نہیں سنی یہ چاہے کہ اس کو شرک یا حرام سمجھتے پانچ ابو اسمتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المصاب تابعی سے تعویز کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جبکہ چمڑے میں ہو حوالہ عبالہ نمبر چھے مفتی عظم مکہ حضرت عطا سے پوچھا گیا کہ عورت کے گلے میں تعویز ہے جب حیث مہواری آئے تو کیا کرے انہوں نے فرمایا اگر چمڑے پر لکھا ہو تو اس کو اتار دے اور اگر چاندی میں بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے حوالہ عبالہ نمبر سات مدینہ منورہ کے جلیل قدر تابعی اور ابن عمر کے شاگرد خاص امام مجاہد تعویز لکھ کر لوگوں پر لٹکاتے تھے یعنی ان کے گلے میں پہناتے تھے حوالہ عبالہ نمبر آٹھ حضرت امام باقر اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن چمڑے پر لکھ کر لٹکایا جائے یعنی گلے میں تعویز بنا کر پہنایا جائے حوالہ عبالہ نمبر ناؤ بسرہ کے مفتی عظم قرآنی آیات کے تعویز میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے حوالہ عبالہ نمبر دس بسرہ کے محدث عظم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے صحابداد عبید اللہ بن عبداللہ کے بازو پر گنڈا بندہ ہوا دیکھا حوالہ عبالہ نمبر گیارہ حضرت دہاک کتاب سے لکھ کر تعویز بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جبکہ قضائے حاجت اور غسل کے وقت اتار دے مصنف ابن عبی شہبہ صفحہ ستائیس جل آٹھ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا خلیل احمد سہارن پوری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تعویز لکھنا جائز ہے اور اس کا گردن میں لٹکانا بھی درست ہے بدل المحجود شرعہ ابو داود صفحہ دست جل پانچ نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرعہ مشکات میں لکھتے ہیں تعویز بازو یا گردن میں ڈالنے کے بارے میں بعض علماء کو اعتراض ہے مغض حضرت عبداللہ بن عمر الاس کی روایت ہے کہ چھوٹے بچوں کی گردنوں میں تعویز بنا کر ڈال دیا کرتے تھے جس سے اس کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے عشمت اللہ العمات صفحہ پانچ سو بہتر جل تین فتاوہ عالمگیری میں ہے تعویز لٹکانے میں کوئی حج نہیں لیکن قضائے حاجت اور ہم بستری کے وقت نکال دے فتاوہ عالمگیری صفحہ تین سو اٹھاون جل پانچ نیز علامہ شامی رد المختار میں لکھتے ہیں قرآن کے ذریعے حصول شفا کی صورت یہ ہے کہ مریض یا ڈسے و شخص پر صورہ فاتحہ پڑھی جائے یا لکھ کر گلے میں لٹکائی جائے یا تشت میں لکھ کر اس کا دھون پلایا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ اپنے آپ کے لئے اللہ سے پناہ چاہتے تھے اب لوگوں کا عمل جواز پر ہے اور اسی کے مطابق آثار